اعوو باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا ابو القلام صاحب محمدی متعلیم جامعہ محمدیہ کھیدو پورا مو سے کیوں آئیں اور مختصر وقت میں اپنے جامعہ کھیتاب سے ہم سامین کو معجوز فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یهده اللہ فلا مزل لہ ومن یذللہ فلا ہا دیلہ وَاَشْهَدُ وَاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَحْمَ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّ بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَ الْعُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار فَعُوذُ بِاللہِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي الصَّدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربِّ سِدْنِ عِلْمًا آمین قابل احترام معزز علماء اکرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامین اکرام پردہ نشی پیاری ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد کے اندر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونے کا موقع انائت کیا ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جتنے لوگ اس مسجد کے اندر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما اور جو بھی اس مجلس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جائیں تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیو آج کے اس پر رونک محفل میں ہم جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اسلامی زندگی میں وقت کی اہمیت کہ ہماری زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے وقت کی کیا قدر و قیمت ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ تمام چیزیں بیان کی جائیں گی اللہ رب العالمین سورہ جاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض دنیا میں اس لئے پیدا کیا ہے إِلَّا لِيَا بُدُونَ تاکہ تم میری عبادت کرو میری بندگی کرو اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنے کے لئے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقے کے مطابق ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ حاصل کریں یہ ہمیں اور آپ کو جو دنیا کے اندر زندگی ملی ہے یہ ایک بار انسان کو زندگی ملتی ہے موت آنے کے بعد ہم اور آپ جو نیکی کرتے ہیں جو نیک عمال کرتے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ آج بائیس فروری دوہجار بائیس جو ہمارے سامنے ہیں یہ بائیس فروری گزرنے کے بعد ہماری پوری زندگی میں اب دوبارہ بائیس فروری نہیں آنے والی ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے نہیں آئے گی اگر دوہجار تئیس تک ہم زندہ رہے ایک سال کے بعد بائیس فروری پھر دوبارہ آئے گی تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے کوئی ستر سال کی زندگی لے کر کے دنیا میں آیا ہے کوئی اسی سال کی زندگی لے کر کے دنیا میں آیا ہے تو ایک سال کی زندگی اس کی کم ہو گئی ہوگی ہم دن با دن اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں وقت کو کس طریقے سے گزاریں صحیح ترگیب وہ ترہیب کی روایت ہے حدیث کی راویہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کیا فرمایا ایک تانیم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں شبابہ کا قبلہ حرمک اے لوگو اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے ابھی تم جوان ہو تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے تمہارے جسم کے اندر فورتی ہے ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں کر سکتے کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائے گی جب تمہارے جسم کمزور ہو جائے گا جب تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا جب تمہاری اکل ٹھکانے پہ نہیں رہے گی اور تم لاٹھے کے سہارے مسجد میں آوگے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے جب ہوش نہیں رہے گا آنے کے بعد جب وضو بنانے کے لئے بیٹھیں گے وضو بنانے سے پہلے کیا پڑھیں گے یہ نہیں معلوم ہوگا نماز پڑھتے وقت رکو میں کیا دعا پڑھنی چاہیے سجدے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے دونوں سجدے کے بیچ میں کیا پڑھنا چاہیے درود شریف کب پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں جب تمہاری اکل ٹھکانے پہ نہیں رہے گی کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہاری اکل کو خراب کر دے فرمایا شباب کا قبلہ حرامک اے لوگو اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھا پے کے آنے سے پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ اپنے کچھ خاص بندوں کو ارش کے نیچے میں جگہ دے گا جہاں سورج کی گھر میں اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جوان اس دنیا میں جوانی کی عالم میں جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وَشَابُ النَّشَا فِي عبادتِ اللَّهِ جو جوان جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے بدکاری سے بجتا ہے روزے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندوں کو اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ارش کے نیچے میں جگہ دے گا میرے پیارے ساتھیوں آج گوھر کیجئے آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے آج ہم اپنی جوانی کو کہاں کہاں کن کن کاموں میں گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سوال کرے گا وَانُشَابَ بِهِ فِي مَابْلَا اے میرے بندے ہم نے تمہیں جو جوانی دی تھی ہم نے تمہیں جوان بنایا تھا ہم نے تمہیں صحت و تندرستی دیا تھا بتاؤ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا بتاؤ تم نے جوانی کی حالت میں نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی جوانی کی حالت تم نے قرآن کی تلاوت کیا یا نہیں کیا وہ قرآن جس کے بارے میں امام کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک ایک حرب پر دست دست نے کیا ملتی ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اے میرے بندوں ہم نے تمہیں جو جوانی دی تھی بتا تمہیں جوانی کی حال عالم میں تم نے رب العالمین کی عبادت کی یا نہیں کی تم نے جوانی کی حالت میں روزہ رکھا یا نہیں رکھا قرآن کی تلاوت کیا کی نہیں کیا تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک اے لوگو اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے ابھی تم جو جوانی کی عالم میں عبادت کرو گے تو اللہ رب العالمین کی نزدیک میں بہت تھی بلند مقام ہے ایسے لوگوں کا جو جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر دو وصیحہتہ کا قبلہ سا کمک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو اپنی صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے ابھی تم صحت مند ہو تمہارے جسم صحیح ہے ابھی تمہارے بدن کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے ابھی تم جو عمل کر سکتے ہو بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تم بیمار ہو جاؤ گے جب تم بیماری میں مفتلا کر دیے جاؤ گے جب تم کینسر کی بیماری میں مفتلا ہو کر کے چار پائی پہ لیٹے رہو گے کیا اس وقت تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے یا تم ابھی ہٹے کٹے ہو جوان ہو تندرستی ہو اور تمہارا کئی ایکسیڈینٹ ہو جائے گا راستے میں کوئی حادشہ ہو جائے گا اور تمہارا پیر ٹوٹ جائے گا اور تمہارے پیر کے اوپر پلاسٹر چڑا رہے گا اور تُو چار پائی پہ لیٹا رہے گا میرے پیارے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صحاتہ کا قبلہ سا کمک آئے لوگو اپنے صحت کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کی حالت میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو یہ اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتے ہیں ابھی تمہارے اندر صحت اور تندرستی ہے تندرستی ہزار نعمت ہے میرے بھائیو اور دوستو کتنے ایسے حجرات ہیں دنیا کے اندر جو لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں لیکن وہ سگر کے پیسنٹ ہیں سگر کے مریض ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود وہ میٹھا نہیں کھا سکتا ہے وہ چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہے وہ چاول نہیں کھا سکتا ہے میٹھائی نہیں کھا سکتا ہے کتنی بدنصیب لوگ ہیں میرے بھائیو کتنے ایسے حجرات ہیں جن کے جیب میں بہت منی ہونے کے باوجود بھی وہ کھانے کے لئے ترستے ہیں پینے کے لئے ترستے ہیں لیکن کیا کریں مجبوری ہے تو یہی اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سہت و تندرستی کی حالت میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو سہت و تندرستی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے آج انسان جب فٹنیس ہوتا ہے جب سہت و تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مسجد کے قریب نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن جب اس کے اوپر کوئی بیماری لہاک ہوتی ہے جب وہ چار پائی میں پڑا ہوتا ہے اور ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں عبادت کرنے کے لئے تو ہمارا ہاتھ پگڑ کے کہتا ہے کہ مولی صاحب آپ مسجد میں جا رہے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا شفائے کاملا و آجلات اللہ عطا فرمائے ہمارے لئے دعا کیجئے گا جب تمہاری سہت و تندرستی تھی جب تم ہٹے کٹھے تھے جب تم جوان تھے اس وقت تو تم نے عبادت نہیں کی میرے بھائیو سہت و تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نیامت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے نمبر دو نمبر تین اللہ کے نوے فرماتے ہیں وَقِنَا کا قَبْلَ فَقْرِكْ اے لوگو اپنی امیری کی قدر کرو گریبی کے آنے سے پہلے ابھی تمہارے پاس مال ہے تمہارے پاس دولت ہے ابھی تم جتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو اتنا تم غربت کے عالم میں نہیں کھر سکتے ہو اتنا تم گریبی کے حالت میں نہیں کر سکتے ہو فرمایا اے لوگو وَقِنَا کا قَبْلَ فَقْرِكْ اے لوگو اپنی امیری کی قدر کرو گریبی کے آنے سے پہلے آج ہمارے پاس اچانک دولت آتی ہے تو ہمارے بہت جلدی پر نکل جاتے ہیں ہماری گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے رہنے سہنے کا اسٹائل بدل جاتی ہے بات چیت کرنے کا انداز دیکھئے کتنا اکڑ کر کے دنیا کے اندر چلنے لگتے ہیں اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے امام کائنات کی عمر پچیس سال کی ہے پچیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی کی شادی ہوتی ہے اور کسے ہوتی ہے ایک چالیس سال کی عورت سے جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چالیس سال کی عورت سے شادی ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا مال ڈال دیتی ہے ساری دولت ڈال دیتی ہے لیکن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں بدلا آپ کے رہنے کی شٹائل نہیں بدلی آپ کے بات چیت کرنے کا انداز نہیں بدلا میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے ایک آدمی آتا ہے کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے کوئی بات کرنے کے لئے آتا ہے کچھ بات کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اب بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کوئی بات نکل نہیں رہی ہے ان کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے وہ ڈرنے لگتا ہے کیا بات کروں اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے بولو اس انسان نے دوبارہ ہمت کی دوسری مرتبہ بھی اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بدن بیبریشن ہونے لگتا ہے کامپنے لگتے ہیں پھر کیا بات کروں ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارے کسی آدمی کو اگر چیپ منسٹر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے آپ کے ڈسٹک مجسٹر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ایسے انسان سے بات کیا جائے اتنی بڑی شخصیت ہے کس طریقے سے ان سے بات کیا جائے نہیں بات کر پاتے ہیں بہت لوگ اپنی بات کو رکھ نہیں پاتے ہیں ڈرنے لگتے ہیں کہ کیسے بات کروں اسی طریقے سے وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد بات کرنے کے لیے چاہتا ہے لیکن بات نہیں کر پاتا ہے اللہ کے نبی ان کو کیا کہتے ہیں اے میرے بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو ارے میرے بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے کون سی بات ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت کرو اور بتاؤ کیا بات ہے ہم ضرور تمہاری بات سنیں گے وہ انسان پھر کوشش کرتا ہے پھر ڈرنے لگتا ہے تب اللہ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اے میرے بھائی میں بھی تو اس آمینہ کا بیٹا ہو میں اس آمینہ کا بیٹا ہو جو سوکھے گوشت کو جو گوشت کو تیل میں کڑھائی میں تل لیا کرتی تھی اور اس کو دھوپ میں سکھا لیا کرتی تھی اور کئی کئی دن تک سوکھے گوشت کے ٹگڑے کھایا کرتی تھی اے میرے بھائی میں اس عورت کا بیٹا ہو میں اس آمینہ کا لال ہو جو کئی کئی دن تک سوکھے گوشت کے ٹگڑے کھایا کرتی تھی اے میرے بھائی اب بتاؤ میں کوئی شہنسا نہیں ہوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بتاؤ کیا بات ہے بتاؤ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے اس طریقے سے اس انسان کو سمجھایا تب اس کی حمد ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں آج ہمارے پاس جب دولت آتی ہے جب مال کی فرامانی آتی ہے تو ہماری گفتگو کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے بات چیت کرنے کا انداز بدل جاتا ہے اور ہم سڑکوں میں لوگوں سے محفلا کر کے چلنے لگتے ہیں دوسرے کو حکیر سمجھتے ہیں آئیے اللہ تبارک و تعالی سورہ لکمان میں کیا فرماتا ہے حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں سورہ لکمان آیت امرہ 18 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْسِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آئے میرے پیارے بیٹے تم زمین پر جب چلو تو اکڑ کر کے مت چلنا لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ چلنا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْسِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ آئے میرے پیارے بیٹے جب تم سڑکوں میں چلو جب تم مجلسوں میں چلو تو زمین کی اوپر اکڑ کر کے نہ چلنا لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ چلنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تبارک وطالہ تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین گھمنٹ کرنے والے کو تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج دیکھ لیجئے آج ہم جو ہے زمین پر کتنا اکڑپنا دکھاتے ہیں غور کیجئے ہم اپنے سلو دوسرے لوگوں کو حکیر سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو کم تر سمجھتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَا کا قَوْلَ فَقْرِق اے لوگوں اپنی امیری کو اپنی امیری کو گنیمت جانو گریبی کے آنے سے پہلے اللہ تبارک وطالہ نے اگر تمہیں خوشحال بنایا ہے اگر تمہیں رزق کی فروانی دی ہے اگر تمہیں مالدار بنایا ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں آزمانہ چائے رہا ہے ایک پوشٹمین کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے پوشٹمین سمجھنے نے ڈا کیا آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے دس پندرہ سال پہلے ہمارے گھروں میں جب باہر میں کوئی ہمارا بھائی یا ہمارا چچا جب باہر میں رہتا تھا اور جب وہ اس دور میں جو ہے ایٹی ایم اور بینک ایک آنٹر نے اتنا نہیں چلتا تھا وہ دور نہیں تھا اس وقت جو پیسے باہر سے آتے تھے وہ منی آڈر دوارہ آتے تھے پوشٹ آفیس دوارہ اور پوشٹمین جو ہے پوشٹ آفیس سے گھروں تک پہنچاتے تھے کہ پانچ ہزار کا منی آڈر آیا ہے دس ہزار کا منی آڈر آیا ہے اور باقاعدہ اس کو اس کے گھر تک پہنچاتے تھے جس کا منی آڈر آتا تھا جس کا پیسہ ہوتا تھا اس کے گھر تک وہ پوشٹمین اس کو پہنچا دیتے تھے اب اگر کوئی پوشٹمن یہ سوچ لے اس کے پاس پانچ لاکھا منی آڈر آیا ہے اب اس نے دیکھا کہ پانچ لاکھا منی آڈر ہے یہ تو ہمارا پیسہ ہے ہمیں ٹوٹی سائیکل سے کیا ضرورت ہے گھر اس کے گھر میں جانے کی اور پیسہ دینے کی یہ تو ہمارا پیسہ ہے سائیکل کو لات مارتا ہے اور جاتا ہے شوروم میں جا کر کے بہترین گاڑی خرید لیتا ہے بہترین کپڑا بنوا لیتا ہے اور اچھی طریقے سے زندگی بسر کرنے کیا مطلب ہے یہ ہمارا پیسہ ہے اگر اس طریقے سے کوئی پوشٹمن اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو بتائیے کیا ایسے پوشٹمن کو گورنمنٹ نوکری میں رکھے گی یا سسپینٹ کر دے گی بتائیے کیا کرے گی سرکار سرکار ایسے پوشٹمن کو سسپینٹ کر دے گی یا اس کو نوکری سے برخواست کر سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو رسک کی فروانی دی ہے اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے دولت سے نوازا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کون گریب ہے کس کے گھر میں چولا جلا ہے کس کے گھر میں چولا نہیں جلا ہے عید کے تیوہار میں کون کپڑا خریدا ہے اور کس کے گھر میں کپڑا نہیں آیا ہے آپ کو پتہ لگا کر کے اس کے گھر میں جا کر کے آپ کو کپڑا دینا پڑے گا آپ کو ان آج پہنچانا پڑے گا آپ کو اس سمائے کا ڈبا پہنچانا پڑے گا یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور آپ اگر اپنے پڑشوں کے پریسانی حال کو آپ نے نہیں سمجھا تو اتنا یاد رکھنا کہ آپ کو بھی برخواست کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بہت سخت جواب دینا پڑے گا آپ کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسری چیز اے لوگوں اپنی امیری کو گنیمت جانو غریبی کی آنے سے پہلے نمبر چار اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی پھرست کی قدر کرو بجی ہونے سے پہلے ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے ابھی تمہارے پاس وقت ہے ابھی تم جتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو جتنا تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو کر لو ابھی تم جتنا صدقہ وخیرات کرنا چاہتے ہو کر لو میرے پیارے ساتھیوں کیا تم اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا جیسے جیسے تمہارے عمر بڑھتی چلی جائے گی تم تم بجی ہوتے چلے جاؤ گے تمہارے پاس ٹائم نہیں رہے گا تمہارے پاس فرصت نہیں رہے گی کہ نماز کب پڑے میرے پیارے ساتھیوں کتنا بدرسیب لوگ ہیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کھالی ٹائم میں رہتا ہے جو پانچو ٹائم کی نمازی ہے لیکن جیسے وہ وہ نوکری کرنے جاتے ہیں کوئی کام میں جاتے ہیں ان کی نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں کسی نے کہا مولانا جب ہماری نوکری نہیں لگی تھی ہم پانچو ٹائم کی نمازی تھے ہم پابند تھے کرتے تھے لیکن جب سے ہماری نوکری لگی ہے اور ہم جاب کرنے کے لئے آفیس میں جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں ہم نماز قائم کریں ہمارے پاس کوئی ایسا وجیفہ بتا دیجئے کہ ہم پانچو ٹائم کی نمازی بن جائے میرے پیارے ساتھیوں اتنا یاد رکھنا کہ نماز کسی بھی حالت میں تمہارے اوپر ماف نہیں ہے حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے میرے بھائیو تمہارے پاس ٹائم ہے فرصت وقت میں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور کیجئے آج ہمارے پاس موبائل چلانے کا ٹائم ہے رات میں فیس بک چلانے کا ٹائم ہے ہمارے نوجوان رات کے بارہ بجے رات رات تک جو ہے بستروں میں گھس کر کے کم ملوڑ کر کے جو ہے گیر مہرے مورتوں سے چیٹنگ کر کر کے پوری رات بٹا دیتے ان کے پاس وہ ٹائم ہے لیکن رب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ و استقفار کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب رات کے اقتہائی رات گزر جاتی ہے رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں سے مخاطب ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے میں یادونی فاستہ جیبہ لہو اے میرے بندوں بتا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے جو مجھ سے دعا مانگے جو مجھ سے روزی روٹی کا سوال کرے جو مجھ سے کاروبار میں برکت کی دعا کرے جو مجھ سے جو مجھ سے بیماری کی شفاہ کے لئے دعا کرے اور میں اس کی شفاہ دور میں اس کو شفاہ دے دو میں اس کو سہاتے کاملا ہو آج لاتا فرما دو بتا میں یادونی فاہو تیہو اے میرے بندوں تم میں سے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے جو مجھ سے روزی روٹی کا سوال کرے جو مجھ سے اپنی بھگڑی بنانے کا سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کرو بتا کون ہے فراللہ تبارک وطالہ پھر آواز لگاتا ہے مَنْ يَسْتَغْفِرُونِ فاغفر اللہو آئے میرے بندوں بتا تم میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں کی مافی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو ماف کر دے ہے کوئی کوئی ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی مافی کرانے والا اور میں اس کے گناہوں کو ماف کر دوں میں اس کے پاپوں کو ماف کر دوں کوئی ہے یا اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا میں اترتا ہے اور اس وقت جو ہے ہم میدانوں میں بیٹھ کر کے لائانی کاموں میں بارہ بجی رات رات تک ہم چیٹنگ کر کر کے فیس بک واتس اپ میں ٹائم کو برباد کر دیتے ہیں وقت ضائع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فائدہ فرغت فنسب ویلہ رب کا فرغب آئے میرے بھندے جب تم فارغ ہو جاؤ جب تم کام سے فارغ ہو جاؤ تو رب العالمین کی طرف راگب ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کھالی ٹائم میں تم ان کاموں کو کرو جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہم ان کاموں سے پرہش کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے آؤ آؤ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں جن کو پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے کتنی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یومن میت مرح ہتتانہ خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی دن میں سو مرتبہ دن بھر میں جو انسان سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے امام کائنات فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں و ان کانت مثل زبد البحر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے تمام سگیرہ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو میرے بھائیو غور کیجئے آپ کو یہ دعا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ مقتصر کلمہ پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا لیکن اب سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم ایک ساس میں پچاس پچاس گالیاں پڑھ دیتے ہیں ہم ایک ساتھ میں پانچ پانچ لائن کی گانے سنا دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ بیان کی ہے اور بخاری کی آخری حدیث ہے یہ حدیث بخاری کی آخری حدیث ہے اور اس حدیث کو پڑھے بغیر کوئی بھی طالب علم فضیلت کی ڈگری نہیں لے سکتا ہے جب تک یہ حدیث پڑھ نہ لے چاہے وہ دار علوم دیوبند ہو چاہے جامیہ سلفیہ بانارس ہو چاہے جامیہ محمد یا خیدو پورا ہو چاہے جامیہ محمد یا منصورہ مالگاں ہو کسی بھی ادارے ہو جب تک بخاری کی آخری حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے تب تک اس کے سر میں دستار نہیں باندھی جاتی ہے اس کے سر پر پگڑی نہیں باندھی جاتی ہے وہ حدیث کونسی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلیمتانے حبیبتانے علی الرحمن خفیفتانے علی اللسان ثقیلتانے فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو کلمیں ایسے ہیں جن کو اللہ تب جن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت پیارے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بہت پسند کرتا ہے یہ دو کلمیں جو جو اللہ کو بہت پیارے ہیں بہت محبوب ہیں بہت پسند ہیں اور زبان میں بہت حلقے ہیں اور کل قیامت کے دن ترازوں میں بہت بھاری ہوں گے وہ دو کلمیں کون سے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں ایسے ہیں جب کوئی انسان پڑتا ہے تو اس کے لئے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتی ہے لیکن اب سوز کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک ساس میں دس دس لائن کی گانے سنا دیتے ہیں دس دس لائن کی ہم جو ہے فلم کی اسٹری بیان کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑے میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فراغ کا قبل شگلک اے لوگوں اپنی فرصت کو گھنیمت جانو بھیجی ہونے سے پہلے آج انسان جب فرصت میں ہوتا ہے تو صرف گناہ کے بارے میں سوچتا ہے صرف گناہ کے بارے میں جبکہ فرصت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے چار چیزیں ہو گئی اور ایک چیز بیان کر کے ہم باتوں کا اقتطام کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانچویں چیز وحیات کا قبل موتک اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے یہ جو زندگی ہے نا یہ ہمیں اور آپ کو ایک ہی بار ملیے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے طالب علم پورے سال پڑھائی ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ ایک اجام ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے اور طلبہ جیسے پرفارمنس دیتا ہے جیسے محنت کرتا ہے اس کو اسی حساب سے ریجلٹی ملتا ہے لیکن یہ دنیا کا امتحان ہے یہاں اگر ایک مرتبہ دو تین کتابوں میں فیل کر جائے تو اس کو دوبارہ چانس دیا جاتا ہے دوسرے مرتبہ اگر فیل ہوتا ہے تو تیسرے مرتبہ چانس دیا جاتا ہے لیکن یہ جو نیکی کرنے کا چانس ہے وہ ایک ہی بار مل ایک ہی بار ملتا ہے موت آئی نیکی کرنے کا چانس ختم مرتے وقت تو تم چاہے جتنا بھی اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرو تمہاری ایک بھی بات نہیں سنی جائے گی اٹھارہ میں پارے کے اندر فرماتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تب اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی قدر و قیمت اور وقت کا پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنی اہمیت ہے وقت کی کیا قدر و قیمت ہے کیا تمنا کرتا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے جب اس کے سامنے موت کی گھڑی آتی ہے اٹھارہ میں پارے کے اندر فرماتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْ جِوُونَ لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ قَلَّا اِنَّهَا کَلِمَتٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْدَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَاثُونَ یہاں تک کہ جب انسان کو موت آنے لگتی ہے یہاں تک کہ جب انسان مرنے لگتا ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کیا کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِوونَ اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں واپس بھیج دے اے اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دے اے اللہ آپ کی بار ہم احد کرتے آپ کی بار ہم وعدہ کرتے اے اللہ ہم سچا توبہ کرتے ہم وعدہ کرتے پکا مہایدہ کرتے اے اللہ آپ کی بار اگر تم مجھے چھوڑی ہوئی دنیا میں بھیج دیا تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں اے اللہ آپ کی بار ہم ایک بھی نماز مش نہیں کریں گے ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے ہم ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے لالی آملو صالحن فی ماں ترک تو آئے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہم ایک ایک منٹ قرآن کی تلاوت کریں گے آئے اللہ مجھے یقین آ گیا اب ہم دنیا کے اندر کبھی شراب نہیں پییں گے دنیا میں ہم کبھی چوری نہیں کریں گے دنیا میں ہم کبھی زنا نہیں کریں گے ہم دنیا میں سود نہیں کھائیں گے بیاز کا کام نہیں کریں گے دنیا میں ہم لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے ہم دنیا میں اور سماج کے اندر فتنہ فساد پرپا نہیں کریں گے اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تو میری بات کو سن لے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آواز لگائے گا کاللہ ہرگز نہیں کاللہ انہا کلمتن ہوا قائلہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْضَخُن اِلَا يَوْمِ يُبَاثُون اے میرے بندے نہیں نہیں ہم نے تمہیں آزما کر کے دیکھ لیا ہم نے تمہیں ستر سال کی دنیا میں زندگی دی ہم نے تمہیں اسی سال کی زندگی دی ہم نے تمہیں نبی سال کی زندگی دنیا کے اندر ہم نے تمہیں دی ہم نے دیکھ لیا آزما لیا تم نے نبی سال کے دوران میں ایک بھی نمازیں ایک بھی نماز نہیں پڑی تم نے ایک مرتبہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کیا تم نے نبی سال تک خالی غلط کام میں اپنا ٹائم برباد کیا تم نے شراب نوشی کی تم نے زناکاری کیا تم نے سود کھایا اور تم دنیا کے اندر بہت فتنہ فساد پھیلایا دنیا کے اندر تم نے بہت زیادہ پاپ کیے آئے میرے بندے اب تمہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا اب تمہاری بات نہیں سنی جائے گی بول اور چائے مت بول تمہاری بات نہیں سنی جائے گی کلہ انہا کلمتن ہوا قائلہا ومی ورائیہم بردخن الہ یوم یباثون آئے میرے بندے اب تو برزق کی زندگی میں رہے گا اب تو قبر کے اندر رہے گا اور قیامت تک تو قبر میں رہے گا اور قبر میں تیرے عمل کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ وقت کی کتنی زیادہ قیمت ہے وقت کی کیا قدر و قیمت ہے اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ عَيَّاتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا خَرْتَنِي اللہ رب العالمين فرماتا ہے جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے تو اللہ رب العالمين کیا بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَعَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ عَيَّاتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ آئے میرے بندوں ہم نے دنیا میں تمہیں جو مال دیا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے جو روزی دیا ہے اس کو تم میری راہ میں میرے راستے میں خرج کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے ورنہ جب ملک الموت تمہارے سامنے آجائے گا جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تم اللہ سے کہو گے اے اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہمیں تھوڑی سی محلت دے دیں اے اللہ میرے ایٹیم میں پانچ لاکھ روپے جمع ہے میں اس کو نکال کر کے تیری راہ میں خرج کر دو مسجد کی تعمیر میں لگا دو مدرسے میں صدقہ دے دو کسی گریب لڑکی کی شادی کروا دو اے اللہ مجھے بینک میں جانے کا ٹائم دے دے تاکہ میں اس پاؤن پانچ لاکھ کو نکال کر کے تیرے راستے میں خرج کر دو اللہ تبارک وطالعہ کہے گا وَلَيُّ وَخِرَ اللَّهُ نَبْسًا اِدَا جَا جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کہتا ہے جب کسی انسان کا آخری ٹائم آ جاتا ہے جب کسی انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ہرگز محلت نہیں دیتا ہے تو یہ جو ہم اور آپ کو زندگی ملی ہے جو وقت ملا ہے اسی وقت میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے میرے بھائیو ہم جس دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے بَلْ تُعْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُوا وَابْقَا اے میرے بندوں جس دنیاوی زندگی کو تم آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے میرے پیارے بھائیو امامِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حضرتِ اُمارے فاروق آتے حضرتِ اُمارے فاروق آتے کیا دیکھتے ہیں کہ امامِ کائنات ایک روم میں سوئے ہوئے اور کہاں سوئے ہیں چٹائی میں سوئے ہوئے پیر سر کے سر کے پاس ایک تکیہ ہے تکیہ میں سر رکھ کر کے سوئے چٹائی میں سوئے ہوئے ہیں اور سر کے اوپر ایک مسکی جا لٹکا ہوا ہے پانی کا حضرتِ اُمارے فاروق نے جب یہ سادہ مجاز زندگی کو دیکھا حضرتِ اُمارے فاروق کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں زاروں کی تار رونے لگتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا اے خطاب کے بیٹے تم کیوں روتے ہو تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے آخر تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا رونے کی ریجن تو بتاؤ اے عمر بن خطاب تم کیوں روتے ہو حضرتِ اُمارے فاروق جواب دیتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ کیسر و کسرہ کے بادشاہ یہ کیسر و کسرہ کے یہود و نصارہ نرم گرم بستروں میں سوتے تکیوں میں سوتے گدوں میں سوتے اچھے بستروں میں سوتے اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ تو پیغمبر ہیں اور آپ اس طریقے سے چٹائی میں سوتے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا آئے عمر اما تردہ انتکون الہم الدنیا ولن الاخرہ آئے عمر بن خطاب کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ کیسر و کسرہ کے لئے دنیا بہتر ہو جائے اور میں محمد الرسول اللہ کے لئے آخرت بہتر ہو جائے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لئے دنیا بہتر ہو جائے اور ہمارے لئے آخرت بہتر ہو جائے کہاں اللہ کے نبی میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ایک وقت کے لئے آئے ہیں چند سال دنیا میں رہیں گے وہ پھر اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جائیں گے کسی شاعر نے کہا ہے جگہ جی لگانے کہ یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو چانس ملائے ایک ہی مرتبہ ملائے موت آئی نیکی کرنے کا چانس ختم ہو جائے گا دوبارہ آپ چاہے جتنی بھی ریکویسٹ اللہ رب العالمین سے کر لو آپ کو محلت ملنے والی نہیں ہے آپ کو وقت نہیں ملے گا آج انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے ہم ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہیں گے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَا فَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اللہ فرماتا ہے آئے میرے نبی آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے آپ سے پہلے جتنے انسان آئے آپ سے پہلے آدم آئے نو آئے ابراہیم آئے موسی آئے عیسائے آپ سے پہلے بہت سارے انسان آئے بہت سارے رسول آئے بہت سارے نبی آئے آئے میرے نبی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَا اِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ آئے میرے نبی آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ہم نے کسی کو ہمیشہ ہی نہیں دی ہم نے کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا اور نہ ہی آپ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بلکہ کُلُو نَبْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جاندار کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے ہر سورج کے نکلنے کے بعد جوال ہے ہر چاند کو اماوش کی راتوں میں ڈوبنا ہے ہر ستارے کو نابید ہونا ہے ہر رسک کو پیدا ہونے کے بعد سڑنا ہے ہر انسان کو مرنے کے بعد دوگہ زمین کے نیچے قیام کرنا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی ہے تو پھر ہم دنیا کی زندگی میں پھنس کر کے ہم اپنی آخرت کو کیوں پر بات کر رہے ہیں میرے بھائیو ہم زندگی کو کیوں نہیں گنیمت جانتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس زندگی مہور آپ کو نیک عمال کرنا چاہیے انسان سوچتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم چاروں طریقے سے موت سے گھرے ہوئے ہیں بخاری کی روایت ہے حدیث کے راویے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا سوچے تو سہی اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نقصہ بنایا ایک گول لکیر کھیچی بخاری کی روایت ہے حدیث کے راویے حضرت عبداللہ بن مسعود باقاعدہ ادم گول لکیر بنایا اس طریقے سے بلکل انڈے کی طرح گول لکیر بنائی کھیچی اور پھر بیچ میں ایک اور لکیر کھیچی بیچوں بیچ بیچوں بیچ میں ایک اور لکیر کھیچی جو لکیر باہر کو نکل رہی تھی اس طریقے سے یہ لکیر باہر جا رہی تھی اور درمیانی لکیر کے دائیں بائیں چھوڑی چھوڑی لکیر ہیں کھیچی ادھر بھی چھوڑی چھوڑی لکیر ہیں اور ادھر بھی چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کے بعد اللہ حکرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لکیر پر ہاتھ رکھا اس لائن میں بیچ والی لکیر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہادل انسان یہ انسان ہے بیچ والی لکیر کیا ہے یہ انسان ہے ہادل انسان یہ انسان ہے وَحَادَ أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ اور یہ گول والی جو لکیر ہے یہ اس کی موت ہے جس نے چاروں طرف سے انسان کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو باہر کو لکیر نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں جو انسان دنیا میں امید لگائے بیٹھتا ہے اپنی زندگی میں یہ کریں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے فلا نیامتیں حاصل کریں گے یہ انسان کی امیدیں ہیں جو لکیر باہر کو نکل رہی ہے اور یہ جو درمیانی والی لکیر کے دائیں بائیں چھوڑی چھوڑی لکیریں یہ انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہیں انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی گول والی لکیر جو ہے ایک انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے موت نے انسان کو موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ادھر بھاگو ادھر بھی موت ادھر جاؤ ادھر بھی موت چاروں طرف سے انسان کو موت نے گھیر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ دنیا والوں میں اعلان کر دو آپ دنیا والوں کو خبر کر دو دنیا والوں کو بتا دو کہ اے میرے بندوں جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو ہزاروں تدبیریں کرتے ہو کبھی آسپیڈل کا چکر لگاتے ہو کبھی جو ہے کبھی تم آستانوں کا چکر لگاتے ہو کہ ہمیں موت سنجات مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تم سے مولاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے کہیں بھی تم نہیں بچ سکتے ہو پھر تمہیں اس پرورتگار کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو تمہارے ظاہری عملوں کو جانتا ہے اور باطنی عملوں کو جانتا ہے جو تمہارے عملوں سے باخبر ہے میرے بھائیو ایک انسان کو سوچنا چاہے کہ انسان چاروں طرف سے گھر چکا ہے کہیں بھی بھاگ کر کے نکل نہیں سکتا ہے تو زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے وہ حیات کا قبلہ موت کہیں بھی تم بچ نہیں سکتے ہو یہ موت ہی ایک ایسی ہٹل ہٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی رائے پھرار نہیں کہ ہم بچ جائیں گے چاہے بڑے سے بڑے بادشاہ ہو بڑے سے بڑے وزیر ہو امیر ہو گریب ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی جو ہے موت سے بچنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر سیکندر آزم ایک بہت بڑے حکمراں گزرے ہیں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں میرے پیارے بھائیو وہ چھے مہینے حکومت کرتا تھا اور چھے مہینے حکومت چھوڑ کر کے کسی جنگل میں چلا جاتا تھا ایک مرتبہ ایک آدمی سیکندر بادشاہ سے ملنے کے لئے گیا سیکندر آزم سے ملاقات کرنے کے لئے گیا پتا چلا کہ سیکندر آزم آج آفیس میں نہیں بیٹھے آج اپنے دفتر میں نہیں بیٹھے وہ آدمی سیکندر بادشاہ سے ملنے کے لئے روانہ ہوا کسی نے کہا کہ وہ فلا جنگل کی طرف گئے وہ انسان جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے جنگل کی طرف جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک جھوپڑی ہے اور جھوپڑی کے باہر سیکندر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکندر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے انسان کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں انسان کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو کبر سے نکال کر کے جمع کی ہوئے تھے اس انسان نے دیکھا کہ سکندر بادشاہ ان ہڈیوں کو ان خوپڑیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری جیسی ہو جاؤں گا وہ انسان کہتا ہے اے سکندر بادشاہ یہ تم کیا کر رہے ہو تمہارا دماغ سہی ہے تم نے یہ کیا پاگل پناہ بنا رکھا ہے سکندر آزم جواب دیتے ہیں آئے لوگوں میں پاگل نہیں ہوا ہوں میرا دماغ بالکل صحیح ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی اڈیاں ہیں یہ بھی وہی اکھوپڑیاں ہیں جو دنیا کے اندر یہ سوچا کرتی تھی کہ دنیا کی زندگی کو کیسے بہتر بانائی جائے دنیا میں کیسے بیلڈنگ تعمیر کیا جائے کیسے ڈاکٹر بنا جائے کیسے انجینئر بنا جائے دنیا کی کرسی کو کیسے حاصل کی جائے ہم کیسے آباد ہو جائے اور ہم اپنے پوسی کو کیسے برباد کر دیں یہ تمام چیزیں یہ کھوپڑیاں سوچا کرتی تھی لیکن آئے لوگوں آج حال دیکھ لو کہ کتے بھی ان کو سونگنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو بادشاہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے لیکن اس کے لئے ہمارے پاس تیاری نہیں ہے ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم زندگی کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں وہ حیات کا قبلہ موتک اے لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو موت کی آنے سے پہلے اور تم زندگی کی حالت میں زندگی میں اسی دنیاوی زندگی میں تم اتنا نیک عمل کر لو کہ موت کے بعد بھی تمہارے لئے نفہ بکس ہو موت کے بعد تمہارے لئے کافی ہو جائے اور قبر میں تم کامیاب ہو جائے ہو جاؤ اور میدان محشر میں بھی تمہیں کامرانی مل جائے تمہیں فلاح حاصل ہو جائے آئیے ہم پروردگار عالم سے دعا کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم اس تقریر میں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما اے اللہ ہم میں سے جو سماج میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائی کاملہ و عاجل آتا فرما اے اللہ جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کی دعواؤں میں تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تے حضرت مولانا ابو الکلام صاحب محمدی متعلم جامعہ محمدیہ کے دو پورا مو جو وقت کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے وقت کی تنگی کے باعث میں کسی مکرر کے تقریر پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا